بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمين بارہ اللہ خلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام على النبی المعید والرسول المسدد المصطفى الانجد المحمود الاحمد حبیب الیلہ العالمین ابل قاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصولین الغرل غیالین الذین آهدھر اللہ عنهم الرجزا وتغفرهم تطهيرا اللہ حمدلہ رحمہ اللہ حمدلہ رحمہ اللہ حمدلہ اللہ علی احبابهم واسحابهم وشیعتهم ومرانیهم لعنة الدادمتال ابديلتو علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتاب مجید وفرقان العمید وهو اصدق السادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا البرہ ان تولو وجوہکم قبل المشرک والمغرب ولیکن البرہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال على حبہیز بالقربہ والیتامہ والمساکین وابن السبید والسائلین وفی الرقاب وعقام السلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا آہدو والسابرین فی البحصائے والزرائے وحیین البعصر اولئیک اللذین صدفو وَأُولَئِكَ هُمَ الْمُتَقُونَ سلام اللہم وَلَيْعَالَهُمْ حَلَىٰ وَالْمَالَهُمْ خُلَا وَنْدَ مُتْقُوش احب کے رحمت اہل بیتر احمد 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 شلاللہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی محقات کو خطمائی خالق احمد ازل لا ازل بحقی غائین وَلَيْعَالَهُمْ علیہ السلام اس مجلس کو اس عزاداری کو ہماری اور ہم سب کے مرغمین باللخص بانیان مجلس کے جمعہ مرغمین کی محشش کا ذریعہ قد آتے ہیں رب کائنات بحقی سید المرسلین و بحقی حضرت عیدن حسن مجتبا علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام ہم سب کو اپنے شمعوں کی سیدہ کی تجربہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی کچھ مومنین بیمار ہیں تو آ کریں رب کائنات انہیں صحیحة کاملہ عطا فرمائی اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لئے بلند ترس اللہ 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 جا جاتا ہے کچھ عقائد ہیں جنہیں ماننا ضروری ہے کچھ عامال ہیں جنہیں کرنا ضروری ہے کچھ اخلاقیات ہیں جن کا خیال لکھنا ضروری ہے جن چیزوں کا ماننا ضروری ہے انہیں عقیدہ کہا جاتا ہے جن کا کرنا ضروری ہے وہ عامال حسنہ ہے جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اسے اخلاقیات کہتے ہیں شاید میں سمجھا سکوں اپنے دوستوں کو جو بات کان سے سنے اور دماغ سے ہوتی ہوئی دل میں اتر جائے اسے عقیدہ کہتے ہیں جو بات آزاب آزاب جوارے سے ہاتھوں سے ظاہر ہو اسے عمل کہتے ہیں اور جس انسان کی انسانیت کی گواہی اس کے محلے والے دنوں سے اخلاق کہتے ہیں یہ دین کا خلاصہ ہے کچھ چیزوں کا ماننا ضروری ہے کچھ چیزوں کو انجام دینا ضروری ہے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اس سورہ مبارکہ بطرہ کے اس آیت میں اپنے سارے دین کا خلاصہ ویان کرتا ہے آپ نے ماننا کیا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے خیال کے چیزوں کا رکھنا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ حکم قبل المشرق والمغرب نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو وَلَكِنَّ الْغِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ نیکی یہ ہے کہ اللہ کو مانو اور اللہ جنہیں منوائے انہیں مانو اللہ کو مانو اور اللہ جنہیں منوائے لیکن الْغِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ نیکی یہ ہے کہ اللہ کو مانو والیوم الْآخِر قیامت کا عقیدہ رکھو والملائکتِ ملائکہ کے وجود کو تسلیم کرو والکتابِ قرآنِ مُقَدْسَ اللہ کو مانو والنبیدین اور صرف کتاب کو ماننا کافی نہیں کتاب کے استادوں کو بھی مانو اللہ اللہ سنے کر نبیوں تک ان کو ماننا عقیدہ کہتے ہیں اللہ کو مانو قیامت کو مانو ملائکہ کے وجود کو تسلیم کرو کتاب کو مانو نبیوں کو مانو عمل کیا کرو وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبَّهِ اللہ نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے جس مال سے تم محبت کرتے ہو وہ مال صرف تمہارا نہیں اس مال کو اللہ کی محبت میں غریب رشکہ داروں پر جتیموں پر مسکینوں پر راستے میں لٹ جانے والوں پر مانگنے والوں پر اور مقروضوں کی قرض کی ادائیگی پر یہ عمال بھی کرتے ہیں اور ان وعدے اور صبر کے اخلاقی پہلوں کی کبھی خیال رکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے اولائے اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو میری نظر میں سچے بھی ہیں متقیدی ہیں اب ظاہر ہے کتنی لمبی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی اور اگر میں اس کی تشریح کرنے لگوں تو ظاہرِ کمز کا مجھ جیسے طالب ہیں ان کو ایک عشرہ چاہیے اس پر گفتگو کرنے کے لئے لیکن ظاہرہ میرے پاس پچیس تیس منٹ ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اللہ کو مانو میں آدھا بڑی تیزی تیزی سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ مفہوم جو میرے ذہن میں ہے میں آپ تک منتقل کر سکتوں اللہ کو مانو سب سے پہلے عقیدہ اللہ کو مانو اللہ سب سے پہلے اپنے آپ کو منوارا ہے بھئی پہلے اللہ کو کیوں مانے میں تھوڑا کیونکہ دہاتوں میں کم پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو آپ کی مزادوں کا کتنا پتا نہیں ہے لیکن ہے میرا اپنا علاقہ وہ مجھے کیوں پریشانی تو ہے نہیں تھوڑی توجہ کریں گے یہ اللہ سب سے پہلے اپنے آپ کو کیوں مانوارا ہے اللہ کسے کہتے ہیں اللہ ذات المستجمع لجمی صفات الکمان اللہ اُس حسنی کو کہتے ہیں جس میں سارے کمالات ہو اللہ اُس حسنی کو کہتے ہیں جس میں سارے یعنی کمال ہی کمال ہو جہاں کوئی عیم نہ ہو جہاں کوئی نقص نہ ہو جہاں احتیاط نہ ہو جہاں کسی کا محتاج نہ ہو جہاں کسی کا وہ نیاز مند نہ ہو بے نیاز مترک ہو غلیے مترک ہو باکمال ہو کمال کا بھی خالق ہو اُس اللہ کو مانو اللہ پہلے پہل اپنے آپ کو منوا کے ان بندوں کو عقیدہ سمجھا رہا ہے مجھے مانو کہ میں باکمال ہوں یہ عقیدہ سہن میں رکھو کہ عقیدے میں اُسے شامل کرنا ہے جو باکمال ہو اللہ 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 وہ لوگ تمہارے عقیدے میں ہونے چاہئے کہ جو باکمال ہو اللہ جن میں کوئی نقس ہو جن کا ماضی دارتار ہو انہیں اپنے عقیدوں میں شامل نہیں کریں انہیں انہیں اول پر عقیدہ رکھو انہیں مانو جو اتنے باکمال ہو دنیا میں آئے تو اللہ کے گھر میں دنیا سے جائے تو اللہ کے گھر سے ملہ تکبیر ملہ انسان ملہ حالی اتنے بھا کمال ہو آئے تو اللہ کے گھر میں دنیا سے جائے تو اللہ کے گھر سے اور سائد میں اخیدہ سمجھا سکوں اللہ نے نبیوں کو عظمتیں عطا کی سارے نبی با عظمت سے اور پھر سارے نبی بھی ایک جیسے دل کا رسول فَضَّلَّا بَعْوَهُمْ عَلَا بَعْ ہم نے بعض رسولوں کو بعض دوسرے رسولوں پر فضیلتی ہے سارے رسول ایک جیسے سارے نبی ایک جیسے نہیں ہے آدم کی فضیلت اور ہے روح کا مقام اور ہے ابراہیم کا مقام اور ہے ابراہیم کو اللہ نے اتنی عظمت عطا کی کہ ابراہیم کو اللہ نے جد و نمبیہ منایا ابراہیم کے بعد حضرتِ ابراہیم کی نسل میں چلیں اللہ نے دو بیٹے ادا کیے ایک کو اسماعیل کہا ایک کو اسحاق کہا بھئی ابراہیم کے بعد جدنے نبی آئے یا اسحاق کی نسل میں یا اسماعیل کی نسل میں سارے نبی اسحاق کی نسل میں آئے اور سارے نبیوں کے مقابل میں اسماعیل کی نسل میں صرف ایک نبی آیا لیکن فارق یہ ہے وہ سارے نبی وہ سارے نبی نبی بن کے آئے اسماعیل کی نسل میں ایک آیا سیدن امبیہ بن کے آیا ایک آیا لیکن سارے نبیوں کا سردار بن کے آئے ابراہیم کو اللہ نے حضرتِ تک اسے جدن نبیہ کا سارے نبی ابراہیم کی نسل سے چلے اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو بہت سارے عوضے عطا فرمائے اللہ نے جو عوضے دیئے ہیں نا کسی کو نبی بنایا کسی کو رسول بنایا کسی کو امام بنایا پہلا نبی آدم پہلا رسول نو پہلا امام ابراہیم امامت چلی آدم سے رسالت چلی نو سے امامت چلی ابراہیم سے اور بہت سارے امتحان لینے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِذِبْدَلَا اِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتِمْ فَاتَمَّهُنَّا قَالَا اِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامَا قَالَا مِنْ ذُرِّيَتِي قَالَا لَا يَنَا لَا رَحْدِ الظَّالِمِينَ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے اپنے ابراہیم کو چند امتحانوں میں آسمایا یہ ابراہیم امتحانوں میں ہو گیا کامیاب جب کامیاب ہوا تو اللہ سے اللہ نے کہا اِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامَا ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے امتحان لینے کے بعد امام بنایا نبی پہلے بھی تھے رسول پہلے بھی جب نبی بنے تو دعا نہیں کی جب رسول بنے تو تمنا نہیں کی جب امامت ملی تو کہا قَالَا مِن زُرِّيَتِ اُمْرَا کریم اللہ اس امامت کو میری نسل میں رکھ دے اس امامت کو میری نسل میں رکھ دے قَالَا اللہ نے کہا ہاں ہم ملائیں گے تیری نسل سے امام لیکن اسے بنایں گے جس نے زندگی میں کبھی ظلم نہ کیا اللہ نے عظمت رسولہ بات ابراہیم کو جد و نمبیہ بنایا امتحان لینے کے بعد لوگوں کا امام بنایا حضرت ابراہیم کہاں پیدا ہوئے ایک غار میں اب بھی جو اراغ زیارات میں جاتے ہیں اب بھی وہ جگہ موجود ہے میں دیکھ کے آیا ہوں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ایک غار کے اندر رہے آٹھ یا دس سال تک اس غار کے اندر پرورش پاتے رہے آٹھ دس سال کے بعد اس غار سے باہر بکلتے ہیں میں یہی عقیدہ سمجھا رہا ہوں ہاں کنے ماننا ہے کنے عقیدوں میں شامل کرنا ہے اللہ نے اللہ نے جنہیں عام لوگوں کا امام بنانا تھا اسے ایک غار میں پیدا کیا اللہ نے جسے عام لوگوں کا امام بنانا تھا اسے ایک غار میں پیدا کیا اور جسے متقیوں کا امام بنانا تھا اسے اپنے گھر میں پیدا کیا اللہ نے جسے عام لوگوں کا امام بنانا تھی اسے غار موپے دکھئے اور جسے مقتقیوں کا امام بنانا تھی اسے اپنے گھر میں پیدا کی جسے عام لوگوں کا امام بنانا تھا اس نے بھی بہت توڑے جسے مقتقیوں کا امام بنانا تھا اس نے بھی بہت توڑے لیکن فرق یہ ہے جسے عام لوگوں کا امام بنانا تھا اس نے بہت توڑے بہت پرستوں سے چھپ کر بہت توڑے بہت پرستوں سے چھپ کر لوگ میلہ دیکھنے جا رہے آپ بھی جاتے ہیں نا لگتے ہیں نا میلے جاتے ہو نا نراز کیوں ہوئے جاتے ہو نا خود بھی جاتے ہو بچوں کو بھی لے جاتے ہو اپنی مرسی نبی ہو تو کسی کے اسرار پہ لے جاتے ہو لے جاؤ رومکے ہیں بجلی کے کمکوں میں ہیں کیوبیں جل رہی ہیں سارا بچہ بہے جائے گا لے جاؤ سال کے بعد تو میلہ لگا ہے روز تو ہونا نہیں جاتے ہو نا جاتے ہو نا میلے دیکھنے میں طالب علم ہوں نوجوانوں سے عرض کیا کرتا ہوں میں منت میں تو کرتا نہیں سماجتے کرتا نہیں جہاں تیرا جی چاہے دایا کر لیکن اتنا خیال رکھا کر ایسی میں فلمیں دایا کر اگر اچانک وہاں موت آدھا ہے کل علی کے سامنے شرمندہ نہ ہو بابل والے مہلے پہ جا رہے تھے کہ ابراہیم ہمارے ساتھ چلو کہ انی سقیموں میں تمہارے مشرقانہ قائد کی وجہ سے پہلے ہی بیواروں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا سارے چلے گئے شہر میں اکیلا بچ گیا ابراہیم کلالا اٹھایا بودھ قدے میں گئے کسی بودھ کا سر پھوڑا کسی کا بازو توڑا کسی کی تانگ توڑی کسی کو زخمی کیا آخر میں بڑے کے گلے میں لٹکا کے آگئے جب شہر میں کوئی نہ تھا جسے عام لوگوں کا امام بنانا تھا اس نے بودھ دوڑے بودھ پرستوں سے چھت کر اور جسے متقیوں کا امام بنانا تھا اس نے فتح مکہ کے موقع پر بودھ دوڑے بودھ پرستوں کو دکھا دکھا کے جسے عام لوگوں کا امام بنانا تھا اس نے بودھ دوڑے سمین پہ کھڑے ہو کر جسے عام لوگوں کا امام بنانا تھا اس نے بودھ دوڑے سمین پہ کھڑے ہو کر اور جسے متقیوں کا امام بنانا تھا اس نے بودھ دوڑے بودھ دوڑے بودھ پہ سمین پہ کھڑے ہو کر اس نے بودھ دوڑے زمین پہ کھڑے ہو کر اور جسے متقیوں کا امام بنانا تھا اس نے بودھ دوڑے مہرے نبوت پہ سوار ہو کر اور مقاول شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے وہ اپنے کتاب میں ایک اور کتاب میں یہ واقعہ ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس کتاب کی تعریف کرتا ہے وہ اتندہ تعریف کتاب ہے اس میں یہ شیئر دکھا کہ جب پیغمبر اگرامی اسلام اپنے شاموں پر علی حیدر ایک قرار کو اٹھا کے بہت شکنی کروا رہے تھے آرہ علی بہت شکنی کر رہے تھے اور پیغمبر علی کا تصیدہ پڑ رہے تھے یا علی خوشہ بہادت تو کہ کارے حق بھی کنی خوشہ بہاد من کہ بارے حق بھی کسن یا علی تیرے کیا کہنے کہ تُو حق کا کام کرنا ہے میرے کیا کہنے میں نے حق کو اٹھایا ہوا اسے عقیدے میں شامل کرو جو بات ہمارے ہیں غلط نظر بھی علی میں نباس کی پس دی دیکھا کافی دیر بعد سمجھائے گی غلط نظر بھی علی میں نباس کی پستی علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا اللہ نے اللہ نے مجھے باکمار رہبر عطا فرمو سلامت پڑیئے کورتو اللہ 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 نے مجھے باکمار رہبر عطا فرمو میرے رہبروں جیسا رہبر کائنات میں کوئی نہیں جیسے رہبر اللہ نے ہمیں دیئے کائنات میں ایسے رہبر کسی کو نہیں ملے میرے علی جیسا کسی کے پاس علی نہیں میری شفیہ روز جزا جیسی کسی کے پاس شفیہ نہیں میرے حسنے جیسے کسی کے پاس ہاں ساتھی ایک خوصر کے بیٹے نہیں میرے سجاد جیسا کسی کے پاس سابر نہیں میرے باطل علوم جیسا کسی کے پاس عالم نہیں کائنات میں سچ کو روای دینے والے جعفر صادق جیسا رہبر کسی کے پاس نہیں ہاں اپنے غصے کو پی جانے والے کازم جیسا کسی کے پاس موسیٰ کازم نہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے کسی کے پاس رضا جیسا کوئی نہیں میرے رہبروں جیسا کسی کے پاس رہبر نہیں ہے میرے پیشواؤں جیسا کسی مقتب پیشواؤں نہیں ہے میرے مقتب جیسا کائنات میں مقتب کوئی نہیں میرے رہبروں جیسا کائنات میں رہبر کوئی نہیں سیوں جیسے رہبر ہمیں ملے ایسے رہبر کسی کے پاس نہیں تو تیری اور میری سراسک کا تقاضہ یہ ہے رہبر عظیم ہے تو ریت بھی عظیم بنو اللہ حالی 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 ملہ اللہ حالی اللہ حالی اللہ حالی اللہ اللہ حالی بس ایک اور بات اور آپ کی زہمت کو ختم کر رہا ہے تین عورتیں معぞو فرماتے ایسی ہیں جو جنت میں جناب زہرہ کی ہمسائیگی میں ہوگی یہ بہت بڑا عزاز ہے میری ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کہ انہیں قیامت میں جناب سیدہ کا جوار نصیب ہو جائے جناب زہرہ کی ہمسائیگی نصیب ہو جائے اس قائنات میں تین عورتیں ہیں جو جنت میں جناب زہرہ کی ہمسائیگی میں ہوگی پہلی وہ عورت جو اپنے شوہر کی غربت میں صدر کر جائے شوہر غریب ہے اسے غربت کے تانے نہ دے شوہر غریب ہے اسے ناجائز خواہشات نہ کرے کسی اور کے گھر میں اچھے سوفے دیکھ کے آئے اپنے غریب شوہر کو تانے نہ دیا کرے پہلی عورت جو جنت میں زہرہ کی ہمسائیگی میں ہوگی وہ خاتون جو اپنے شوہر کی غربت میں صبر کر ماں ہو خدیجت باب ہو سید المرسلی بیٹی ہو فاطمت زہرہ گھرے چمڑے کا ایک بستر ہو دن کو اسی بستر پر اونٹوں کو چارہ ڈالے شام کو اپنی چادر سے صاف کر کے حسنین کو سلا کے سجدہ شکرہ دا کرے اسے زہرہ کے پہلی خاتون جو اپنے شوہر کی غربت پہ سبر کر جنت میں جناب زہرہ کی ہمسائیگی میں ہوگی دوسری عورت جنت میں جناب زہرہ کی ہمسائیگی میں وہ عورت ہوگی جو اپنے شوہر کی باد اخلاقی پہ سبر کر آکے اپنی عورتوں کو گالیاں دیتا اپنی بیوی کو برا بھلا کہتا اسے لڑتا ہے جھگڑتا ہے یہ گالیاں دیتی ہے وہ سبر کرتی یہ گالیاں دیتا ہے وہ سبر کرتی یہ لڑتا ہے وہ سبر کرتی یہ ناراض ہوتا ہے وہ سبر کرتی ہے وہ اس کے بچوں کی خدمت بھی کرتی ہے اس کے کپڑے بھی دھوتی ہے اسے روٹی بھی پکا کے دیتی ہے اس کے گھر کا بھی خیال رکھتی ہے یہ باعث ہے آوائیگی کر کے آتا ہے اپنی بیوی سے لڑتا اور جھگڑتا ہے وہ سبر کر کے مقبت گزار دے جنت میں زہرہ کی ہمسائیگی پہ اندر کے ایک صحابی سعید بن مآس بہت بڑا صحابی پیغمبر اگرامی اسلام مستجاب و دعویٰ اللہ اس کی دعاوں کو کب نراض تو نہیں ہوتا ہے سعید بن مآس پیغمبر کا صحابی مستجاب و دعویٰ ہے اللہ اس کی دعاوں کو قبول کرتا ہے ایک جنگ میں ایک تیر اس کے گلے میں لگا تیر نکال کے دعا کرتا ہے پرمردگار اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بنی قریضہ کے قلعہ پر اسلام کی فتح کا جھنگا نہ دیکھ لوں وہ جو گردم میں تیر لگا تو اور زخم ہوا تھا وہی پہ زخم مندہ میں لگا نشان زخم بھی باقی نہ رہا اتنا مستجاب ہوتا اسے موت آتی ہے سید و نمیہ گوصل دیتے ہیں نبیوں کا سندار کفن پہناتا ہے پیغمبر اکرام اسلام تشیع جنازہ کرتے ہیں جب تشیع جنازہ کر رہے ہیں اپنے پیر کے پنجے پہ چل رہے ہیں انگلیوں پہ چل رہے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چلنے کا یہ کونسا طریقہ ہے کہ تمہیں نہیں پتا ہے اتنے فرشتے اس کی تشیع جنازہ میں آئے ہوئے ہیں کہ نیچے پیر رکھنے کی جگہ نہیں پیغمبر تشیع جنازہ کی پیغمبر نے نماز جنازہ پڑی آپ نماز جنازہ جانتے ہیں پانچ تکمیر نماز جنازہ ہوتی ہے پیغمبر نے صاحب ابن ماز پر ستہ تکمیریں پڑی صاحب اب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تو آپ نے بتایا پاہی تکمیر نماز جنازہ ہوتی ہے یہ ستہ کیوں پڑی کہ جب میں پانچ پڑھ لیتا تھا ایک ہزار فرشتوں کی جمع جنازے میں شریک ہو جاتی تھی پھر پانچ تکمیریں اس کے لیے پڑھتا تھا جب میں یہ پانچ پڑھ لیتا تھا ہزار فرشتے اور آ جاتے تھے پھر ان کے لیے پانچ پڑھتا تھا میں ہر مطبع نماز خطا کرتا ہزار فرشتہ آ جاتا مجھے ستہ تکمیریں پڑھتے پڑھیں پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے لہت میں اتارا لہت میں اتر گیا لہت قبر بند ہو گئی جب قبر بند ہو رہی تھی ساد ابن ماز کی ماں ہاتھ اٹھا کے کے لیے ساد مبارک ہو ساد تجھے جنت مبارک ہو ساد تجھے جنت مبارک ہو پیغمبر فرماتے محلن محلن یا امر ساد جب کر جب کر ساد کی ماں تجھے کیا پتا جنت کا عذاب قبر کی وجہ سے اس کی پسلیاں ٹھوٹ گئی یا رسول اللہ غسل آپ نے دیا کفن آپ نے دیا جنازہ آپ نے پڑھا فرشتے ساتھ آئے لہت میں آپ نے اتارا پھر جنت کیوں نہیں یا عذاب کبر کیوں کہ اپنے گھر میں آکے اپنی بیوی سے بدخلاقی کرتا دوسرا وہ عورت جنت میں پہمبر جناب سہرہ کی ہمسائی کی بھی ہوگی جو اپنے شوہر کی بدخلاقی پہ سبر کر جائے پہلی عورت جو غربت پہ سبر کر جائے دوسری عورت جو شوہر کی بدخلاقی پہ سبر کر جائے تیسری عورت جنت میں سہرہ کی ہمسائیگی میں وہ ہوگی جو نامحرم مہرم سے پردہ کرتی رہی ہر کسی کی بیٹی بغیر چادر کے نکلے تیری کیوں نکلے کسی کی بیٹی بغیر تو بٹے کے نکل آئے تو نکل آئے تو زینب کے غم میں رونے والوں شام غریبہ کے مسائب سن کے گریہ کرنے والوں ہر کسی کی بیٹی بغیر چادر کے آئے تو اپنی بیٹی کو نہ نکل نہیں دیا کر اور جب تیری بیٹی ننگے سر نکل 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 دیا کر نجا نجا تو تو سکینہ کی ماتمدار ہے نجا نجا تو تو فاطمہ کبرا کی غم نسار ہے نجا ننگے سر تو تو زینب کبرا کی ماتمدار ہے روک دیا کر اور مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم سب سے زیادہ سجاد کو جس شہر نے بھلایا وہ ہے زینب کی چادر سید سجاد اب آگے کر ملا کے بعد پچانوے ہجری تک یا بعض روایتوں کے مطابق سو ہجری تک پینٹیس یا چالیس سال جو زندہ رہے روایتیں گواہ اتنا بابا کو نہیں روئے اتنے اکبر کو نہیں روئے اتنے عباس کو نہیں روئے اتنا اپنے بھائی علی اسغر کو نہیں روئے اور جب کسی نے پوچھا سید سجاد سب سے زیادہ مسائم کہاں پہ آئے میرے آقا کے موں سے نکل جاتا اشاہ وہ میرے مولا کب تک روتے رہو گے قتل ہو نا تو آپ کی عادت تھے یہ رائے خدا میں شہید ہو جانا تو آپ کی سعادت تھے کب تک روتے رہو گے سید سجاد کی ایک کوک نکل گئی آہ بلند ہوئی روک کہتے تُو نے انصاف نہیں کیا قتل ہو نا تو آدھ تھے سید نبجے سیم پھیکا نگے سرمان آرومے درمان آرومے پھر آیا دانا یہ میری آد تھے آجو پانچ سال کی گمانوے رات کی مالی کی مے نانے کی چپر پہ جانے کی آدی جی پسے نگے سرمان آہ 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 میری آئی تھا میں نے جو مکتب میں پڑھ آہ آہ جب آلی کی بیٹی اجڑ کے واپس مدینہ آئی آہ 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 نانا کی خبر پہ دو بہن کی صرف دو بات کی آہ 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 جسے تُو نے مکہ کی فتا کے موقع پر آزاد کر دیا تھا آہ 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 اللہم صلی علیہ محمد وآلی محمد رجی